جی خان صاحب اچھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے خوش آئین دور شروع ہونے والا ہے ہمارے ملک کا مستقبل مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کرپشن جس نے اس ملک کو پیچھے رکھا جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے تھا تعلیم پہ، صحت پہ، پانی پہ یہ سارا پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا چاہیے تھا یہ کرپشن کے ذریعے ملک سے باہر جاتا رہا ہے اس میں بڑے بڑے جو ہمارے ملک کے سربراہ پرائم منسٹرز، چیف منسٹرز، پریزیڈنٹ یہ سارے ملفز تھے کرپشن میں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے تھے ایک دوسری کی کرپشن کو پچاتے تھے نورہ کشتی کھیلتے تھے اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے کیوں نکالا جو ہوا کہ پہلی دفعہ ایک طاقتور پرائم منسٹر کو کرپشن کے اوپر ناہل کیا گیا اور اس کے بعد اب جو ہم مزید آگے چیزیں دیکھ رہے ہیں آج جو شرجیل مہمن کا کیس ہے یہ بلکل ایک قوم کے دلوں کی آواز ہے یہ چھوٹے چور جیل میں اب تک اور یہ بڑے بڑے ڈاکو یہ سارے جو اربو روپے کی منی لانڈرنگ یعنی یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے تھے دبائی میں لانچوں کے ذریعے پیسہ جاتا تھا سوٹ کیسز میں پیسہ جاتا تھا ان کے دبائی میں محلات دیکھیں آپ تو یہ پہلی دفعہ اب سندھ میں بھی شروع ہو گیا ہے یہ اور ہم سارے اس کو ایک پاکستان کے لیے بہت خوش آئن چیز سمجھتے ہیں اور ہم ہم دعا کرتے ہیں کہ اب رکے گا نہیں یعنی کسی کو این آر او اب نہیں ملے گا یہ جو این آر او کے دن ہیں یہ چلے گئے پہلے نواز شریف کو این آر او مشرف نے دیا پھر زرداری کو دیا اور آپ کوشش کی جا رہی ہے اگر کوئی ہم اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ شواز شریف این آر او کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہدائبہ پیپر ملک پہ ان کا نام ہے لیکن انشاءاللہ یہ قوم اب تیار ہے قوم میں شعور ہے اور قوم کسی صورت کسی کو اب این آر او نہیں دینے دے گی خانزف سندھ میں پیپس پارٹی مخالف اتحاد بننے جا رہا ہے جی رہے گا کیا آپ اس کا حصہ بننا پسند کریں گے یا آپ انسان لگ رکھتے دیں گے دیکھیں یہ تو بھی بات کی باتیں ہیں لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں انگلون سندھ کے اندر جس طرح تیاری کے انصاف کے ساتھ جو ہم نے پپلک کو دیکھا ہے صرف یہ نہیں کہ جلسوں میں آتے ہیں لوگ یہ جو دیکھا ہے جو عام لوگوں کا رویہ دیکھا ہے راستے میں سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں سندھ کے لوگ میرے خیال میں سب سے زیادہ تنگ ہیں یہ قرپٹ مافیا سے سب سے زیادہ تنگ ہیں اور قرپٹ مافیا کا جو سندھ کا سردار ہے وہ ہے عاصف زرداری اور اس کے بعد ان کی بہن جو جو مل کے یہاں سے پیسہ کٹھا کرتی ہیں ان کے لیے ہر چیز میں ہر ڈیل میں پیسہ ہے جو ازیر بلوچ جو اس کی اب جی آئی ٹی کی چیزیں باہر نکل رہی ہیں تو اس سے تو اب سارا سامنے آ گیا ہے کہ یہ تو قبضے کرواتے تھے یہ چودہ شگر ملز پہ قبضے کروائے ہیں سندھ میں بلاول ہاؤس کی ارگر جو بچارے گھروں میں لوگ رہتے تھے ان سے قبضے کروا کے خالی کروائے ہیں گھر اور ایک کروڑ اپیہ ہر مہینہ بھتہ لے کے دیتا تھا عزیر بلوچ فریال تالپور کو یہ تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور پھر قتل کروائے ہیں لوگوں کو قتل کروائے ہیں لوگوں کو تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے آنی چاہیے قوم ساری تیار بیٹھی ہے میں انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ ہم نے کسی قسم یہ جو اب تک مکمکہ ہو کے اور باریاں لیتے رہے ہیں انشاءاللہ کسی قسم کی ہم نے پارٹرشپ نہیں لگنے دینے لیسے کسی قسم کی